میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں نوجوانوں کو لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے انسانوں کو کہا ہے لَهُمْ خُلُوبُنِ لَا يَفْقَهُونَ بِحَا ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل سے دل سے سوچتے نہیں ہیں دل سے سوچتے ہی نہیں ہیں یہ پھر قرآن نے ان کو کیا کہا اُلَائِكَ كَلَنَامِ یہ ڈنگر ہیں بَلْهُمْ عَزَلْ ڈنگروں سے بھی برد پر تو ان لوگوں کی معنی مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولایا اُلَائِكَ دو پروناؤن کھٹھے ہو گئے یہ ہونا چاہیے تھا اُلَائِكَ الْفَاسِكُونَ اُلَائِكَ هُمُلْ فَاسِكُونَ جب دو ضمیرے دو پروناؤن عربی اس لوب میں جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہاں گناہگاروں کو ٹھونڈتے ہیں یہ لوگ ہیں گناہگار یہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں گناہگار جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا مقصد زندگی بھولا دی پتہ ہی نہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ان کی آج اچھا آج جو ہوتی ہے نا جو لمحے گزر گئے ہیں وہ ہمارے آتھ میں نہیں کل کسی نے نہیں دیکھی آج ہمارے آتھ میں آج کو خوبصورت بناو اور روزانہ نئے جذبے نئی اومنگ نئے ولولے نئی لگن نئی خوشیاں نئی آچار اور بڑی محبت اور خوشی سے اللہ اس کو دیئے ہوئے اس چانس کو قبول کر کے بسترے سے اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے آگے وضو کر کے جھکیں اور روزانہ کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ازمائش آئے اور رزق کمانا بھی عبادت ہے لیکن رزق ہم کس لئے کمارے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس رزق کو کمانے کے بعد بیوی بچوں کا کھلائیں گے جو بچے کا تیرے کلمے کی سربلندی پر لگائیں گے گریبوں بیتاؤ بیواؤں محتاجوں پر لگائیں گے اور پھر جو رزق کشب معاش میں سے جو وقت باقی بچے گا وہ تیرے کلمے اور دین کی سربلندی کے لئے لگائیں گے اچھا کتنا کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو روزانہ ایک نئی نئے 24 آرز مل جاتے اچھا یہ 24 آرز جو ہے نا یہ تو ارت کی اور زمین کی روٹیشن ہے یہ تو اس کے حساب سے ہم 24 آرز اور گھڑی کی ٹک 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 جو اچھا صبح ہو گئی رات ہو گئی نیا چانس اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہمیں یہ جو 24 آرز کا گفت دیتے ہیں پڑی ویلیو ہے اور اگر انسان کسی نظریے اور اپنے مقصد زندگی کے تابع ہو کر ان 24 آرز کو بتائے گناہ نہیں ہوگا آپ سے انشاءاللہ